مہترم ناظرین السلام علیکم روجن جی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ ایک مرتبہ کسی آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے گری پڑی کسی تھیلی میں چاندی مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ظرف اس کا بندھن اور اس کی تیادات اچھی طرح محفوظ کر کے ایک سال تک اس کی تشہیر کرو اگر اس دوران اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دو ورنہ وہ تمہاری ہو گئی آغاز کانے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کیم سرخیوں پر دہلی لکر اس کیم میں بی آر سملسری قویتہ کو انپورسمنٹ ڈیریکٹر ایڈی نے پھر دوبارہ نوٹیز جارے کی اس ماہ کی بیس تارک پر ذاتی طور پر تحسیخات کے لیے حاضر ہونے کا ایڈی نے کیا ایڈا روز کے پر نزبت آج اچانک موسم میں تبدیلی ویخار آباد اور ہیڈر آباد میں بھاری بارش کے ساتھ آسمال سے بڑھتے اولے سوشل میڈیا پر ویڈیو ہوئے وارل کانگریس حکومت کی دور اقتدار میں مناخدہ ترقیاتی کاموں کو تلہگنہ حکومت نظر انداف کرنے کا ٹی پی سی سی صدر ریون تریڈی نے الزام آیت کیا شہر کے خلیلواری میں واقعی سسار کالج میں جاری انٹرمیڈیٹ امتحانی مراکس کا کلیکٹر راجو گاندی ہنمنتو نے اچانک تنقی عمل میں لائی دسٹرک آفیس کامپلیکٹ کے میٹنگ ہال میں ٹی ایس آئی آئی سی کے زیرہ نگرانی میر دھاتری ٹانشپ پلاٹو کے دوسرے مرحلے کے تحت نیل آمی بروزی جمیرات کو آغاز عمل میں لائے گیا وائل ویمن باکسنگ چیمپینشپ دوہزار تیویز کا آغاز چہنیزاں آباد کی شان عالمی ویمن باکسنگ چیمپین نکھ زرین شاندال کامیابی کے ساتھ کی آغاز اب برتے خبروں کی تفصیلی جانب روز کی بنیزبت آج اچانک موسم میں تبدلی وخارباد اور ہیدراباد میں بھاری بارش کے ساتھ آسمان سے برسے اولے سوشل میڈیا پر ویڈیو ہوئے وائرل ریاست الانگنہ میں آج اچانک موسم میں تبدلی دیکھنے میں آئی ہر روز کی معامل میں آج دن پھر آسمان پر بادل موسم میں ایک تھنڈک محسوس کی گئی ہے اگر بعد وہ دیگر مقامات پر بھاری بارش ہوئی تو وہیں زلے وخارباد کے کئی علاقوں میں بھاری بارش کے ساتھ ساتھ اولے بھی برسے جس کے بعد تمام سڑکے وہ گھروں کا منظر سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کشمیر یا کسی مغربی ممالکہ نظارہ ہو جس کے ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے ویرل ہو رہے اور شہنیزہوں بعد میں بھی شام کے وقت مختلف علاقوں میں ہلکی برسات دیکھنے میں آئے ڈیویزن نمبر تین تیس میں کنٹی ویلگوں آنکھوں کی روشن پروگرام کا آغاز عوام سے استفادہ کرنے انچارش کورپیٹر محمد مستحسین کی اپیل چیف نسٹر کیچنر شکر راؤ نے تلنگنا کی فلاو بہبودی کے ساتھ ساتھ صحت و تنورستی پر بھی خصوصی توجہ دیتے ہوئے آنکھوں کے مختلف بیماریوں و شکایتوں اور بسادت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آنکھوں کی روشن پروگرام کے دوسرے مرحلی کا آغاز کیا ہے جس سے عوام کا استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے ان خیالات کا اظہار مجلس اتحاد مسلمین انچارش کورپیٹر ڈیویزن نمبر تینٹیس محمد مستحسین نے بلال گیسٹ آس اسلامپورا میں مہک میں میڈیکل اینڈ ہیلت کی جانب سے خائم کے گئے آنکھوں کی روشنے کیم کا تتاہ کرتے ہیں ویک کہاں انہوں نے کہا کہ یہ مخت آنکھوں کا کیم میں حکومت کے جانب سے مخت آنکھوں کا معاینہ عدویات اینک بھی دیں گے اگر ضرورت ہو تو آنکھوں کی بہتر بینائی کے لیے سرکاری دواخن میں مخت آپریشن بھی کریں گے انہوں نے کھجو کالونی اسلامپورا حبیب نگر ڈیویزن نمبر تینٹیس کے عوام اور شہریان نظام آباز سے بھی آنکھوں کی روشنے پروگرام کیم سے استفادہ کریں اور آنکھوں کا معاینہ ضرور کروائیں اس اٹکتاہی پروگرام میں ان کے والد سینٹر اسپیکٹر اینڈ سپروائزر سپیشل آفیسر بلدی ملازمی ڈسٹرک کیمپ آفیسر اے این ایم آشا ورکرز وہ دیگر موجود تھے مدرسہ روزت العلم بودھن کا عظیم شان سالانہ جلسہ دستار بندی و استقبال رمضان مدرسہ روزت العلم بودھن کا عظیم شان سالانہ جلسہ دستار بندی و استقبال رمضان کو اپنی شرکت سے کامیہ بنانے کی اپیل زلے جنرل سیکرٹی جمعہ نظام آباد مولانا عبدالخیم شاکر الخاتمی نے تمام مسلمان آنکھ شہر نظام آباد بودھن وہ اطراف سے اپیل کی ہے کہ ہر منڈل گاؤں اور شہر میں دینی مدارس کے اختتامی سال کے موقع پر اجلاس منقض ہو رہے ہیں اکابر علماء کے خطابات ہو رہے ہیں اسی طرح بودھن کا خدیم دینی اقامتی دارہ مدرسہ روزت العلم کے ذہت امام انشاءاللہ بطارق 20 مارچ 2023 برزی پیر بعد نماز مغرب مدرسہ روزت العلم نئی کالونی شاکہ نگر چورہ بودھن ذہن نظام آباد میں کی جلاس جلسہ دستار بندی و استقبال رمضان مناخد ہوگا جس میں مہمان خصوصی ریاست کی مشہور معروف شخصیت شہنشاہ خطابت مفسد قرآن پیس طریقت حضرت اخدس الشاہ مولانا محمد ظلال الرحمان صاحب فلاہی مدرس اللہ علی اور دکن کے ممتاز عالم دین وعظیم شرین بیان مسلح امت حضرت مولانا احمد عبد رحمان اتھر صاحب خاسمی و ندوی مدرز اللہ علی حضرت خطاب فرمائیں گے اور بزرگ عالم دین حضرت مولانا لیخ احمد صاحب خاسمی امام و خطیب جمع مسجد شکر نگر اور اسی طرح محبوب علماء و اصلاح عارف حضرت مولانا شاہ محمد جمال رحمان صاحب مفتاحی مدرز اللہ علی حضرت مولانا سید سمیللہ صاحب نازی مدرسہ مذر علم امام و خطیب مکہ مسجد نسان آباد کے خطابات ہوں گے اس موقع پر مولانا مفتی عبد الماجز صاحب خاسمی نازی مدرسہ دارال قرآن وہ صدر جمع تمہ چندو نظامت کے پراز انجام دیں گے نیز خواتین کے لیے پردے کا معاقل نظم رہے گا لہذا عامت المسلمین سے کسی زداد میں شرکت و استفادے کی پرخلوط گزارش کی جاتی ہے مزید تفصیلات کے لیے حافظ راحت خان صاحب کے پر نمبر 9866711216 پر ربط پیدا کر سکتے ہیں ورلڈ ویمن باکسنگ چیمپینشپ 2023 کا آغاز شہ نزام آباد کی شان عالمی ویمن باکسنگ چیمپین نکھا زرین نے شاندار کامیابی کے ساتھ کی آغاز عالمی خواتون باکسن نکھا زرین 50 کیجی کے زمرے میں پہلے راؤن میں ازاربائی جان 50 کیجی سے تعلق اتنے والے انکھانیم اسماعیلوں وارٹو سے مقابلہ کرتے ہوئے شاندار جیت حاصل کرنے والے کھیل کا برزیب جمیران شاندار پہمانے پر آغاز عمل میں لائک ہے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے کامپیٹیشن میں نے آج پہلا دن تھا اور پہلی شروعات میرے باؤٹ سے ہوئی ہے انڈیا کی جیت سے تو ہم ویری ہپی تو گن دس ٹوڈیس باؤٹ بانسورد حلقے کے دیسائی پیٹ میں سپگر پوچھرام سنویس ایڈی نے بی سی و ایسٹی ہاسٹیل گرلز کی امارت کے تعمری کاموں کے لیے رکھا سنگے بنیاد وہ طلبہ سے کیا اظہارے تشکر ذلے کامرے دی بانسورد حلقے کے دیسائی پیٹ میں سپگر پوچھرام سنویس ایڈی نے بی سی ہاسٹیل اور اسی ہاسٹیل گرلز کی امارت کے لیے سنگے بنیاد رکھا انہوں نے ہاسٹیل کے لڑکیوں سے اپنے خطاب میں کہا کہ ریاست تلنگنا حکومت خیام کے بعد چیف نیسٹر چنلشک راو کے خیادت میں تعلیمی شعبے کے علاوہ ہاسٹیلوں کی تعمیر پر کافی توجہ دی جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ریاست تلنگنا میں اسی ایسٹی بی سی مینر ایٹی طبقے کی طلبہ و طالبات کے لیے بے تہاشر اسکورس کولیجس اور ہاسٹیلوں کا قیام عمل میں لائے جا رہے ہیں پوچھرام سنویس ایڈی نے طلبہ اور طالبات کو زور دے کر کہا کہ اپنی تعلیم پر توجہ دیتے دے وہ حکومت تلنگنا کے جانتے دی جانے والی سہولیات سے اسطفادہ حاصل کریں پرونڈو آسٹر لکھو گورو مکہ مانتری جاری ساکارانتو ناؤمبر محسن لکھ بیشی آسٹر لکھو موڑکوٹلو اسی آسٹر لکھو موڑکوٹلو سپیشل ڈیولپپینٹ پنڈ کے لکھو مکہ مانتری جاروانے کو مندور ایچ چا یہ آسٹر لکھو نرمانم میرے منچے وینالی آڑ بیڈلو پرابتو و ڈگری کالاشارلو چدکونے وارگانی پرابتو و جونر کالاشارلو چدکونے وارگانی خوٹی شور بیڈلگا سماجان لو ایت رکار لونٹر یہ ورگار کاؤسرمنٹے مدی ترگتی پید ترگتی نیروپید میڈی کلاس پوری پوریسٹ اف دی پور بھینسر شہر میں آج شام کے اوخات میں ریپیڈ ایکشن فورس کا مارچ بھینسر ایس پی آپس سے مارچ کا آغاز عمل میں آیا جو شہر کے مختلف علاقوں سے گزارنے کے بعد ایس پی کانتیلال پارٹل نے صاحبیوں کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس مارچ کا اصل مقصد افواں میں پائی جانے والی مختلف افواں کی بے چینی کو ختم کر کے خانونی تحفظ کا اعتماد بحال کرنا ہے اس مارچ میں سی آر پی کے پچیتر جوانوں کی کمپنی کے علاوہ بینسر پولیس کا مکمل عملہ موجود تھا شہر کے خلیلواری میں واقعہ اسیسار کالج میں جاری انٹرمیڈیٹ امتحانی مراکس کا کلیکٹر راجی گاندی ہنمنتوں نے اچانک تنخی عمل ملائی نیزہ آباد کلیکٹر راجی گاندی ہنمنتوں نے شہر کے خلیلواری میں واقعہ اسیسار کالج میں جاری انٹرمیڈیٹ امتحان مراکس کے اچانک تنخی عمل ملاتے ہوئے امتحانات کی انہیں خاص کے طریق کار کا جائزہ لیتے ہوئے طلبہ کی حاضرے کے بارے میں دریافت کی اور سیسی کیمرے کی ریکارڈنگ کے ذریعے مقررہ وقت کے اندر سوال یا پچھے کو کھولنے یا نہ کھولنے کا جائزہ لیا امتحان مراکس میں صاف و شفاف پینے کا پانی کی سہولت دستیابی کے تعلق سے مشاہدہ کہ اس طرح سے امتحانات کو بغیر کسی نخائص کے مکمل کرنے کی طاقت کی امتحانات مکمل ہونے کے فوری بات آنسر شکت مناسب پولیس کی بندوبت کے درمیان مقررہ مراکس پر منتخل کرنے کی ہدایت اس موقع پر ان کے ساتھ چیپ سے اوپر انٹینڈنٹ ناغامنی و دیگر ما جو تھے گاندھاری منڈل برہمنہ پلی میں خیام عمل میں لائے گئے کنٹی ویلگو کیم کا زلے کلیکٹر جتیشوی پاٹل نے لیا جائزہ زلے کامریٹی کلیکٹر جتیشوی پاٹل نے گاندھاری منڈل برہمنہ پلی میں خیام کے گئے آنکھوں کی روشنی کیم کا جائزہ لیتے ہوئے کہاں کی اٹھر سال مکمل کرنے والے ہر ایک شخص کنٹی ویلگو کیم میں حاضر ہونے کے لیے طبیعہ عملہ و عشبہ کرس ہر ایک گھر سے رجوع ہو کر کنٹی ویلگو پروگرام کے تعلقے سے شوربیداری عمل ملانے کی طاقت کی اور کنٹی ویلگو کیم کے تحر آنکھوں کا ٹیسٹ کروانے والے ضرورت مندوں کو آئنا وہ مفتدیات کی فرامی عمل ملانے کی خواہش کی دیاستی حکومت کی جانب سے اس بہترین اسکیم سے مقامی عوام کو استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کی گئی شہر کے ڈیویزن نمبر 23 وینایٹ نگر کمینٹی ہال میں خیام عمل ملائے گئے کنٹی ویلگو کیم کا مقامی کورپیٹر ملیش یادو نے افتتحام عمل ملائے زلی نظام عباد کے ڈیویزن نمبر 23 وینایٹ نگر کمینٹی ہال میں خیام کے گئے آنکھوں کی روشنی کیم کا مقامی کورپیٹر ملیش یادو نے افتتحام عمل ملائے اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے وہ کنٹی ویلگو پروگرام سے استفادہ کرے کیونکہ بینائی کے بغیر زندگی نہیں ہے اور حکومت کا مشن ہے بینائی کی کمی سے دو چار لوگوں کی آنکھوں میں روشنی لانا ہے انہوں نے کہا کہ آنکھوں تمام آزام میں سب سے اہم ہیں بینائی کے بغیر زندگی نہیں ریاضت کی چیف نسٹر کےچندر شکھراو نے آنکھوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کنٹی ویلگو پروگرام کا نخاط کیا ہے انہوں نے کہا کہ غریب عوام خاص طور پر دہات کی عوام علاج کروانے کے خابل نہیں ہے علاج کو آسان نہ سمجھ کر نظرانداز کرنے کے وجہ سے ان کی بینائی کم ہو گئے ہیں غریب لوگ علاج کروانے کے لیے پیسے خرچ کرنے کے خابل نہیں ہے اس لیے ریاست کے وزیراعلا کیسی آر ایسے مستقع عوام کو بینائی فرام کرنے کے لیے ایک بے مثال پروگرام کا نخاط کی ہے انہوں نے کہا کہ کنٹی ویلگو پروگرام کی کامیابی کے لیے نہ صرف ان کی آنکھوں کا ٹیسٹ کیا جائے گا ضرورت پڑھنے پر اینک اور مزی ضرورت پڑھنے پر موٹی آپریشن انجا دیا جائے گا اور اسی طرح سے آس پاس کے لوگوں کو بھی کیمپوں میں لاکھ کر ان کی آنکھوں کا ٹیسٹ کرائے جائے عوام سے کنٹی ویلگو پروگرام سے استفادہ حاصل کرنے کے خواہش کی انڈین ریڈ کروس سوسائٹی کے تحت ٹی بی سے متاثر عوام کو غزائی اشیاء پر مبنی کٹ کی فراہمی عمل میں لائے گئی ٹی بی سے نجات پروگرام کے تحت آج انڈین ریڈ کروس سوسائٹی کے ذریعے نگرانی میں ڈسٹرک میڈیکل اینڈ ہیلت آفیسر سدارشن کے ہاتھوں سے ٹی بی سے متاثر عوام کو غزائی اشیاء پر مبنی کٹ کی فراہمی عمل میں لائے گئی اس موقع پر ٹی بی سے متاثرہ مریضوں کو ٹی بی امداد فراہم کرنے میں ظلے نظام بات پہلے مقام پر ہونے کا اظہار کرتے ہوئے ٹی بی آنے کی وجہات وہ نجات کے علاوہ متوازن غزہ کے استعمال کرنے کے ترخکار کے تعلق سے شوربیداری عمل میں لاتے ہوئے انہوں نے ریڈ کروس سوسائٹی کی جانب سے مریضوں کو کٹس کی فراہمی عمل میں لانے والے ریڈ کروس چیرمن بی انجینلو وہ ٹی راجز شکھر کو مبارک بات پیش اس موقع پر ریڈ کروس چیرمن بی انجینلو نے کہا کہ ضرورت مندوں کو خدمات کی فراہمی عمل میں لانے میں ریڈ کروس ہمیشہ پہل کرتی ہے اور حال میں دل کا دورہ پڑھنے سے کئی فراس پوت ہو رہے ہیں اور معاملے میں ریڈ کروس کے تحت سی پی آر کے تعلق سے تربیت کی فراہمی عمل میں لانے کے لیے ریڈ کروس بھون میں مراکز کا خیام عمل میں لانے کا اظہار کیا اس پروگرام میں ریڈ کروس ای سی میمبر ٹی راجز شکھر مخامی اربن ہیل سینٹر میڈیکل احضادات وہ دیگر نے شرکت کی ڈسٹیک آفیس کامپلیکس کے میٹنگ ہال میں ٹی ایس آئی آئی سی کے زیر نگرانی میں دھاتری ٹاؤنشپ پلاتو کے دوسرے مرحلے کے تحت نیلامی برز جمعیرات کو آغاز عمل میں لائے گیا نظام با سے متصل ملارام میں حکومت کے جانے سے تمام ترین سہولیات کے ساتھ خائب دھاتری ٹاؤنشپ میں پہلے مرحلے کے تحت اسی پلاتو کی فروقت کے لیے عوامی نیلامی کا انخواد عمل میں لانے کے تعلق سے ہم صاحب واقعیت رکھتے فی الحال مزید ایک سو پچاس پلاتو کی فروق کے لیے نیلامی ہو رہی ہیں نیلامی کا عمل روا مہا کی سترہ اور اٹھہ تارف کو لگا تار دو دن تک جاری رہے گا جس کے تحت جمعیرات کے شیڈول کے مطابق پچیس پلاتو کی دوپہر کو کھلی نیلامی کی جائے گی اس موقع پر ظل انتظام یعنی کسی بھی خسمے کی غلطی سے بچنے کے لیے سخت انتظامات کی ہے مربوط ظل دفاتر کی ہاتھ میں الہدہ کاؤنٹرز کا خیام عمل میں لاتے ہوئے بلڈرز سے ای ایم ڈی کے تحت دس ہزار روپے کی ڈی ڈی وطول کرتے ہوئے ٹوکن و درخواست فورم پراہم کرنے کے لیے اقدامات کی گئے ہیں ٹوکن ہولڈرز کو ہی کونپس ہال میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی اور اسی طرح سے نیلامی میں حصہ لینے والے بولی دہندکان کی شک و شبات کو دور کرنے کے لیے ایک ہیلپ ڈسک کو بینک ڈی ڈی لینے کے لیے خصوصی کاؤنٹرز بھی دستیاب میں لائے گئے ہیں اسی دوران کلیکٹر راجی گاندی حنوانتو نے بولی دہندکان سے درخواست وہ جمعیرات ہفتے کو ہونے والے عوامی نیلامی کے عمل میں حصہ لینے کے لیے خواہش انہوں نے کہا کہ حکومت ایک مربع گز ابتدائی خیمت آنٹھ ہزار روپے سے کم کرتے ہوئے چھ ہزار روپے کرنے کا اظہار گیا دہاتری ٹاؤنشپ کے پلات مستقبل کی سرمایہ کاری کے لیے موضوع ہے لہٰذا عوام کو سنینے موقع سے استفادہ حاصل کرنے کے خواہش بی جے وائی ایم ریاستی خائدین پر درچکے کے مخدمات کو فوری طور پر واپس لینے کا بی جے وائی ایم خائدین نے کیا مطالبہ ذلی نسان آباد کے مخام پر بھارتی ایجنتہ پارٹی یوہ مورچہ کے ذرنگرانی میں نکل سائی چوارستے پر ریاستی حکومت کا علامتی پتلا نظراتش کیا کہ اس موقع پر یوہ مورچہ زلی صدار اس راجل شکھ ریڈی نے کہا کہ تلنگنا حکومت کی تشکیل عمل میں لانے کے بعد کئی بھی روزگار امیدوار ملازمت کی نوٹیفیکیشن کے انتظام میں تھے اسی وقت بھارتی جنسہ یوہ مورچہ کے جانے سے کی گئی جدوجہد کے بعد اس نوٹیفیکیشن کے جوائی عمل میں لانے کے بعد اس نوٹیفیکیشن کے انتظام میں لانے کے بعد ای ڈی نے پھر دوبارہ نوٹیز جاری کی اس ماہ کی بیس تارخ کو ذاتی طور پر تحقیقات کے لیے حاضر ہونے کا ای ڈی نے کیا اظہار تحقیقاتی ایجنسیوں کے تحت روبی عمل میں لائے جانے والے ای ڈی کی تحقیقات میں کے قویتہ کو حاضر ہونا تھا لیکن انہوں نے حاضر نہ ہونے کے تعلق سے حددران کو ایمیل کے تحت خط روانہ کرنے کی بات سے ہم سب واقع سے ترکتے ہیں لیکن دوسری دن مخدمے کے سماعت میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہونے کا اظہار کیا اسی کے پیش نظر تارخ کو مخرر کرتے ہوئے قویتہ کو ای ڈی نوٹیز جاری کی گئی پھر دوسری طرف اس مخدمے میں الزامات کا سامنا کرنے والے ارن پلی کی کسٹڈی ختمت ہونے کے بعد ای ڈی کے حکام نے کورٹ میں پیش کیا کانگریس حکومت کے دور اختدار میں مناغذہ ترقیاتی کاموں کو لنگنا حکومت نظر انداز کرنے کا ٹی پی سی سی صدر ریون تری ڈی نے الزام آیت کیا ٹی پی سی سی صدر ریون تری ڈی زلی نظام آباد کا دورہ کرنے کے پیشنر زر کالشنم پروجیک پیکش سے وابستہ بیس کاموں کا سابقہ ریاستی عزی صدرشن ریڈی کے زر نگران میں زلی صدر مانالا مہن ریڈی وہ گڑگو گنگا دھر رتنا کر نگش ریڈی ام گنگا ریڈی اور کسانوں کے ہمرا پروجیک کا جہزہ لیا باتزہ ٹی پی سی سی صدر ریون تری ڈی نے میڈیا سے خطاب پرتے وہ کہا کہ گزشتہ کانگریس حکومت کے دور اختدار میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کو تلنگنا حکومت بلکر یہاں طور پر نظر انداز کرنے کا الزام آئیت کیا ہی رو تلنگان راشتر لو چتر شکر آوے مانتری آئینے ساگنیٹ پارت اللہ شاکا مانتری آتا کنڈ مودھ عریش راوہ شاکر مانتری اگے کے سی آر کٹومپ میں یہ شاکر دھکزہ لو بیٹکو نی تلنگان کے تیر ننیا جیشن رو یہاں تلنگان لو شاگنیٹ پروجیکٹ لے نیرمان پروبچے کو پوریا ہیگ دی چتر شکر آو کٹومپ بھنی تلنگان سماچ منت بابشت دی ریاستی کانگریس سربراہ ریون تری ڈی کی نیزاں آباد آحمد پیش شہ کے مختلف اخلطی تنظیموں کے ذمہ داران نئے ملاقات کرتے ہوئے مسلم اصائل وہ حالات سے کروایا واقف ریاستی کانگریس خائد پی سی سی ریون تری ڈی کی ہاتھ سے ہاتھ جڑو یاترہ نیزاں آباد پہنچتے پر مسلم اخلط کے ایک نمائندہ وفاق جناب عبدالعزیز صاحب ایم پی جے سید نجیب علی ایڈوکیٹ محمد انوہ خان حلچل تلگنا شیخ حسین محمد زہیر الدین وجیولہ صدر زلے اہل حدیث انور علی سید رفیق امیج فاروقی نے ملاقات کرتے ہوئے مختلف مسائل پر تبادلے خیال کیا ملک در و خوف میں مبتلا ہے سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو خوف سے نکال کر اتمنان ہو امن فراہم کرے جناب سید نجیب علی ایڈوکیٹ نے تفصیلات سے آگہ کرتے ہوئے کہا کے نظام بات کانگریس کے لیے مضبوط خلاحے انہوں نے بتایا کہ دو ہزار چار کے سمیلی الیکشن میں یہاں کے مسلم امیدواروں سے ملاقات کرتے ہوئے کانگریس کے امیدوار کو بھاری اکثریہ سے کامیاب کیا سلنگانہ کے تمام ازلہ میں مسلمان افراد سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مثال سے جانکاری حاصل کی انہوں نے کہا کہ تمام ازلہ سے اخلطوں کو اکجا کرتے ہوئے ریاستی جلاس کا نخواہ عمل میں لائے جائے تاکہ معاشی چخصی سلسلے میں جانکاری حاصل کی جناب اجیولا نے بھی کئی مسائل کو اجاگر کیا ریون تریڈی صاحب تمام نمائندوں کے خیالات کو تفصیل سے سماعت پرمائے اور ان کی حلقہ تیخ ہل گیا ریاستی الیکشن کمیشنر پارتر سارتی کا زلی عہددران نے کیا پرزور استغبال زلی نصہ امباد کا دورہ کرتے ہوئے حاضر ہونے والے ریاستی الیکشن کمیشنر سی پارتر سارتی کا زلی عہددران کی جانب سے شاندہ پیمان پر استغبال کیا گیا دیشپلی پولیس بیٹالین گیسٹ ہاؤس پر کمیشنر پارتر سارتی کی آمد کے موقع پر کلیکٹر راجو کاندھی حنومنتو ایڈیشنر کلیکٹر چکرہ مشرا بیٹالین کماندین ستیہ سنیواز راو آڈیوو دیگر نے پرزور استغبال کرتے ہوئے پھولوں کو گلدستہ پیش کیا خواتین مرد کی شانہ بشانہ ترخی کرے عالم یوم خواتین تخریب سے سینئر سیول جیس سنیتا کنچالا کا خطاب زلے کی امارت الادلیہ میں مناخد عالم یوم تخریب میں سینئر سیول جیس سنیتا کنچالا وہ فیملی کوٹ جیس شوکت جہان شرکت کس موقع پر انہوں نے کہا کہ آج کی خواتین تعلیم اور کھیلوں میں نہیں بلکہ ملازمت کے انجام دہی میں اپنی انہو کی چھاپ چھوڑنے میں ست فیصد کامیاب ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ خواتین ایک ماں بہن وہ بیٹی کی طور پر آئید ہونے والی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دینے کا اظہار کیا اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کی ہم سرخیوں پر دہلی لکھر اسکیم میں بی آر سمیل سی قویتہ کو انپورسمنٹ ڈیریکٹر ای ڈی نے پھر دوبارہ نوٹیس جاری کی اس ماہ کی بیس تارک پر ذاتی طور پر تحصیصات کے لیے حاضر ہونے کا ای ڈی نے کیا ایتھار روز کے پر نزبت آج اچانک موسم میں تبدیلی بخار آباد اور ہیدر آباد میں بھاری بارش کے ساتھ آسمان سے بڑھتے اولے سوشل میڈیا پر ویڈیو ہوئے وارلی کانگریس حکومت کی دور اقتدار میں مناخدہ ترقیاتی کاموں کو تلہگنہ حکومت نظر انداف کرنے کا ٹی پی سی سی صدر ریون تریڈی نے الزام آئیت کیا شہر کے خلیلواری میں واقعی اس ساتھ کالج میں جاری انٹرمیڈیٹ امتحانی مراکس کا کلیکٹر راجو گاندی ہنمنتو نے اچانک ستم سے عمل ملائی دسٹک آفیس کامپلیکس کے میٹنگ ہال میں ٹی ایس آئی آئی سی کے زیرہ نگرانی میر دھاتری ٹانشپ پلاٹو کی دوسرے مرحلے کے تحت نیلامی بروزی جمعیرات کو آغاز عمل میں لائے گیا وارل ویمن باکسنگ چیمپینشپ دوہزار تیویز کا آغاز چہنیزاؤباد کی شان آلمی ویمن باکسنگ چیمپین نکھہ ذری نے شاندال کامیابی کے ساتھ کی آغاز آج کے لیے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مضی طبر کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ